اسلام علیکم جی ریسنٹ پاس میں آپ نے دیکھا کہ اماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ اسرائیل نے انگنت حملے کیے فلسطین پہ اماس پہ پتہ نہیں ان ساروں کی سارے آوٹلیٹس پہ اور بے تعاشا بچے مسلمان عورتیں بزرگوار تمام شہید ہو گئے اور ہمارا کوئی لیڈر نہیں بولا لیکن ہمارا لیڈر بولا تو کب بولا جب اسرائیل کا نقصان ہوا تو اس کو ساری حدیثیں یاد آگئی پیارے نبی کی یہ یاد نہیں آیا کہ اسلام میں خون کا بدلہ خون ہے خصاص ہے اور جس طرح ان لوگوں نے انگنت ہمارے بچے مسلمان اور لیڈیز مارے اور یہاں تو ایسا ہے کہ بیفور دار ٹائم پرو ایکٹیولی انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی اماس نے کہ کس طرح وہ جا رہے ہیں لیڈیز اور بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی نے منع فرمایا ہے کہ لیڈیز اور بچوں پہ حملہ نہیں کرنا ہے جنگ کے باوجود اس کے باوجود ہم لوگ آپ پہ حملہ نہیں کر رہے اور آپ لوگ اپنے آپ کو سیف س سمجھے تو پھر ہمارے کسی بھی لیڈر کو یا ملہ کو یہ فضول بیان دینے کی ضرورت تھی نہیں کہ ہم آج کو چاہیے کہ لیڈیز پہ حملہ نہ کریں اور پیارے نبی کی ساری باتوں پہ حمل کریں وہ ہم سے اچھا حمل کر رہے ہیں ہم کتنا حمل کر رہے ہیں اس کا اندازہ آپ کو یہ دیکھ کے ہو سکتا ہے کہ ایک سوڑتیسوہ نمبر ہے ہمارا انصاف دینے میں اور دنیا کی ٹاپ ویور جو پان وہ ہے نا کنٹری وہ پاکستان ہے اس سے آپ ہماری اخلاقیات کا اندازہ لگا ل تو ہمارا تو بنتا ہی نہیں نا کہ ہم کسی کو مشورہ دیں ہم کسی کو تبلیغ کریں پہلے آپ اپنی تبلیغ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کے مو سے اسرائیل کے اگرے سے ایک بیان نہیں نکلتا صرف اس لیے کہ آپ جو مدارس چلا رہے ہیں آپ جو آپ کا سارا کچھ چلا رہے ہیں اس میں آپ کا ساری فنڈنگ ہو رہی ہے باہر سے وہ سارے یہودی آپ کو بھیج رہے ہیں تو آپ کی تو فنڈنگ رک جائے گی تو آپ کا تو اللہ معاف کرے کلمہ اور نماز اور قرآن دوسرے غیر ملکی پیسے پہ چلتا ہے تو آپ کی آواز نکلنا میرے خیال سے مشکل ہے اسرائیل کے خلاف صرف وہ بول سکتا ہے جو اسرائیل کی existence سے انکاری ہو سمجھ گئے اگر کوئی اسرائیل کو مان کے اسرائیل کی حمایت میں کچھ بول رہا ہے تو اسرائیل کو تو پہلے اس نے مان لیا جو کہ ایک خوابز گروپ کو کہتے ہیں اسرائیل نا اسرائیل کو آزاد ہوا ہوا ملک تو ہے نہیں تو بات ساری یہ ہے کہ اسرائیل کو بولنے والا ایک ہی شہزادہ تھا جس کو بند کر دیا گیا ہے جیل میں صعوبت خانوں میں اور اور جس پہ خامہ خا کے خدغن لگا کے اس کو پیک کیا ہوا ہے اگر ہمت ہے تو کھولو وہ بتائے گا کہ مجھے نا فیس بو یوٹیوب کی مانیٹائزیشن نا یوٹیوب کے ڈالر نا اپنے سیاسی کسی اور دنیا کی اس سے مطلب ہے کسی مفادات سے وہ بابانگے دول اس لیے بولتا ہے کہ اس کا کوئی لالچ وابستہ نہیں ہے اور ان سب کا ہمارے ممبروں سے مسلک بکتے ہیں دین نہیں سمجھایا جاتا صرف مسلک سکھایا سمجھایا جاتا ہے تاکہ ان کے چندہ باکس بھنیں دیکھیں اگر میں یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ ویڈیوز چلاتا ہوں اور مجھے یہ پتہ ہے میرے ڈالرز آتے کہاں سے ہیں اور میں انہی کو ناراض کر دوں تو مجھے پتہ ہے میرا سارا کام رہ جانا ہے بھائی اگر یوٹیوب کے ڈالر نہیں آئیں گے تو کیسے چلے گا سارا چورن کیسے میری پرادو لینڈ کروزر اور میرے سیکیورٹی گارڈز میرے آگے پیچھے گھومیں گے کیسے میں اپنی دنیا سجا کے یہاں بیٹھوں گا تو مسئلہ دین کا اور دین کی فکر کا نہیں ہے میرے بھائی مسئلہ پاکستان کی بقا پاکستان کی سلامتی کا نہیں ہے مسئلہ اپنی عزت او اپنی جاگرداری خائم رکھنے کا ہے اپنی جارہداری خائم رکھنے کا ہے اپنے پیٹ مینٹین رکھنے کا ہے سمجھ گئے تو یہ جادو ختم صرف اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ خان کو آزاد کرو ابھی وہ آکے آپ کو بتائے گا کہ اسرائیل کوئی انٹیٹی نہیں ہے اسرائیل کا وجود ہی نہیں ہے کوئی اس کے نزدیک اس کو تو لوگ بلا بلا کے منٹائزیشن دیت کہتے ہیں اس کو بلا بلا کے یوٹیوور یہ ٹویٹر اور یہ سارے ٹک ٹاک والے کہتے ہیں بھائی آپ ویڈیو بناو آپ ہم سے پیرول پہ آجاؤ ہمارے ہم آپ کو آن بورڈ لے لیتے ہیں آپ کی سیلری شروع کر دیتے ہیں ڈالرز میں تو بندہ ایسا رکھو برینڈ ایسی بنو کہ لوگ خود لائن لگائیں نہ کہ آپ کو لائن لگانی پڑے اسرائیل جیسے کمبخت ملک کے لیے لکھ دی لانت